نمسکار میں ہوں فرید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو دنیا میرے آگے سب سے پہلے سرخیاں لبنان میں لوگوں کا کال بنا پیجر ایک کے بعد ایک لوگوں کے پاس موجود پیجروں میں ہوئے دھماکے لبنان سیریا میں انیس کی موت تین ہزار گھائل موساد پر پیجر میں بم لگا کر دھماکے کرانے کا عاروپ ہجباللہ کو بنایا نشانہ ایرانی راجدود کی آنکھ ہوئی خراب پیجر دھماکوں کے بعد میڈل ایسٹ میں بڑھا تناو ہجباللہ نے اسرائیل کو دی دھم کی پیجر بنانے والی تائیوان کی کمپنی کے بیان سے سامنے آیا ماملے کا یوروپ کنیکشن کہا یوروپ کی کمپنی بی اے سی کنسلٹنگ کے ایف ٹی کو دیا گیا تھا سب کانٹریکٹ یوروپیہ سنگ کے شیرش ڈپلومیٹ نے چیتاونی دی کی اسرائیل ہماس یدھ ویرام کے لیے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے اب اس پر جلد فیصلہ ہونا چاہیے یوکرین کا روس کے ہتھیار ڈیپو پر ڈرون حملہ دعویٰ کی کئی مسائلیں بم گولہ بارود تباہ چھے کلومیٹر علاقے میں لگی آگ بھوکمپ کے جھٹکے بھی آئے افریقی دیش زمبابوے میں دو سو ہاتھیوں کو مار کر بانٹا جائے گا میٹ چالیس سال کی سب سے بڑی بھک مری کی وجہ سے لیا گیا فیصلہ چھے کروڑ اسی لاکھ لوگوں پر کھانے کا سنکٹ دنیا بھر میں خطرے میں لوگ تنتر لگاتار آٹھ میں سال آئی گراوٹ ہر تین میں سے ایک جناہ پر اٹھ رہی سوال انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ فور ڈیموکریسی اینڈ ایلیکٹورال اسسٹنٹ کی ریپورٹ میں ہوا خلاصہ کرونا وائرس کا پھر سے خطرہ ستائیس دیشوں تک پھیلا نیا XEC ویریانٹ اور اب آج کی بڑی خبر لیبنان میں ایک بہت چونکانے والی گھٹنا ہوئی ہے جس نے ایک ایسی تقنیق کو سرخیوں میں لا دیا ہے جس کے بارے میں بہت کم چرچا ہوئی ہے سترہ ستمبر دوہزار چوبیس دن منگلوار ماملہ کچھ یوں ہوا کہ ہجبولہ کے سدسیوں اور ڈاکٹروں کی جیبوں میں رکھے سیکنوں پیجر ایک ساتھ پھٹ گئے جس سے کم سے کم نو لوگوں کی موت ہو گئی اور تقریباً تین ہزار لوگ گھائل ہو گئے ہجبولہ کے ادھیکاریوں نے بتایا کہ ویس فورٹ ستانیہ سمیہ کے مطابق لگ بھگ ساڑھے تین بجے شروع ہوئے اور ارگنائزیشن کے الگ الگ یونٹس اور انسٹیٹیوٹس کو پربھاویت کیا لوگوں کے ہاتھ میں بیلٹ میں لگے اور جیب میں رکھے پیجروں میں ایک گھنٹے سے زیادہ سمیہ تک ویس فورٹ جاری رہے جس سے بڑی تباہی پھیل گئی اب سوال یہ بھی اٹھنے لگے ہیں کہ کہیں پیجر کی طرح ہی آپ کی جیب میں رکھے موبائل میں بھی کبھی کوئی ایسا دھماکہ نہ ہو جائے پیجر ایک چھوٹا سا سنچار اپکرن ہے جو 1990 کے دشک میں کافی استعمال کیا جاتا تھا اور آج بھی اس کا استعمال ہوتا ہے خاص کر ان علاقوں میں جہاں سرکشت سنچار اہم ہے لیبنان میں سکریے آتنکوادی سموہ ہجب اللہ پیجر کا استعمال کر رہا ہے کیونکہ وہ سمارٹ فون جیسے زیادہ آدھونک سنچار اپکرنوں کی تلنا میں انہیں کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں ریڈیو فریکوینسی کا استعمال کرتے ہیں نہ کی انٹرنیٹ یا سیلیولر نیٹورک کا اس سے پیجر کو ٹریک کرنا ہیک کرنا یا ان کی نگرانی کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ اپکرن ایک کیندریے آپریٹر کے ذریعے پریشت چھوٹے ٹیکسٹ میسج یا ایلرٹ حاصل کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں ہجب اللہ جیسے سموہوں کے لیے زیادہ سرکشت وکلپ مانا جاتا ہے جو آدھونک ٹریکنگ تکنیکوں سے بچنے پر نربھر کرتے ہیں لیکن اس گھٹنا سے پتا چلتا ہے کہ پرانی تکنیک بھی اے سرکشت ہو سکتی ہے اور اس میں بھی ہائی ٹیک توڑ پھوڑ کی جا سکتی ہے ہجب اللہ پیجر کا استعمال اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسے سرکشت مانتا ہے آدھونک سمارٹ فون کے اولٹ پیجر فیزیکل ہارڈویر اور بیسک ٹیکنالوجی پر نربھر کرتا ہے جس سے اسے ٹریک کرنا اور مانیٹر کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ ہجب اللہ جیسے گروپ کے لیے خاص طور سے بہت اہم ہے جو موبیلیٹی اور سیکیورٹی دونوں کو پراتھمکتہ دیتا ہے ہجب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے پہلے ہی اپنے میمبرز کو چیتاونی دی تھی کہ وہ سیل فون کا استعمال نہ کریں کیونکہ اسرائیل ان پر نظر رکھ سکتا ہے اس لیے ہجب اللہ کے میمبرز پیجرز کا استعمال کر رہے تھے ان پیجر ویس فوٹوں کی صحیح وجہ ابھی بھی پتہ نہیں چل پائی ہے پہلے کہا گیا کہ یہ کسی نے کمپیوٹر سے کیا تھا جس سے بیٹری بہت گرم ہو گئی لیکن اب وشیشگیوں کا ماننا ہے کہ یہ اور بھی زیادہ جتل تھا کچھ وشیشگی کہتے ہیں کہ یہ سامان بنانے یا بیچنے کے دوران ہی کیا گیا تھا پیجر میں چھپا دیا گیا تھا اور بعد میں دور سے ایک ساتھ پھوڑا گیا ہو سکتا ہے کہ ایک الیکٹرونک سنکیت بھیجا گیا ہو جس سے پیجر بہت زیادہ گرم ہو کر پھٹ گئے ہو ہجب اللہ کے پیجر کے ساتھ ہوئی گھٹنا کو ایک ریئر ماملہ بتایا گیا ہے یہ لیتھیم آئین بیٹری سے جڑے سمبھاویت جوکھیموں کو بھی اجاگر کرتا ہے جو پیجر اور آدھونک سمارٹ فون دونوں کو طاقت پردان کرتے ہیں جبکہ لیبنان میں ہوئے پیجر ویس فوٹوں کے حالات بلکل الگ ہیں اس سے پہلے ایسی گھٹنا کبھی نہیں ہوئی ہے اب اس طرح کے اور حملوں کی سمبھاونا کو پوری طرح سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون میں کن وجہوں سے بلاسٹ ہو سکتا ہے زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے اوور چارجنگ یا پھر زیادہ ٹیمپریچر پر رہنے سے پھٹ سکتی ہے بننے میں ہوئی کوئی غلطی موبائل کی مینوفیکچرنگ میں ہوئی کسی غلطی سے بیٹری بلاسٹ ہو سکتی ہے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے فون کی باڈی ڈیمیج ہے تو یہ بلاسٹ کی وجہ بن سکتی ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کن طریقوں سے موبائل فون میں بلاسٹ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اوپیشل چارجر کا استعمال کریں یعنی کمپنی کے بنے ہی چارجر کا استعمال کریں زیادہ ٹیمپریچر میں فون کو نہ لے جائیں بیٹری ہلتھ کو ہمیشہ چیک کرتے رہیں اگر بیٹری جلدی ختم ہو رہی ہے یا گرم ہو رہی ہے تو اس کو فوراں بدل دیں اور اب آج کی اگلی خبر یوروپیہ سنگ کے ایک شیش ڈپلومیٹ نے منگلوار کو چیتاونی دی ہے کہ اسرائیل ہماس یدھ میں بینا سنگھرش ویرام کے گزرنے والا ہر ایک دن ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جنہیں اگروادیوں نے بندھک بنایا ہے اور ساتھ ہی یہ غازہ پٹی میں رہنے والے لوگوں کے جیون کو بھی جوکھن میں ڈالتا ہے اس کے علاوہ اس کے چلتے میڈل اسٹ میں ایک بڑا یدھ چھڑنے کا بھی خطرہ ہے یہ بیان یوروپیہ سنگ کے ویدیش نیتی پرمک جوسف بوریل کا ہے جو لبنان سے خبر آنے کے فوراں بعد پترکاروں کے سامنے آئے لبنان میں پیجر ویس فوٹو میں کئی لوگوں کی موت اور تین ہزار سے زیادہ لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر آئی تھی جن میں ہجباللہ کے صدس سے بھی شامل تھے اس حملے کا شک فوراں اسرائیل پر گیا جس نے منگلوار کو کہا تھا کہ ناغریکوں کو اپنے گھروں میں لوٹنے کی انومتی دینے کے لیے اسرائیل کے اتر میں ہجباللہ کے حملوں کو روکنا اب ایک ادھکارک یدھ مقصد ہے بوریل نے کہا کہ وہ بیروت سے اور زیادہ جانکاری لیں گے جہاں سے وہ کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے لیکن انہوں نے مانا کہ اس سے علاقے میں پہلے سے ہی بڑھ رہے تناو میں اور زیادہ بڑھوتری ہو سکتی ہے بوریل نے کہا کہ نشت روپ سے اب اس یدھ کے لیبنان تک پھیلنے کی آشنکہ ہے بوریل سے جب بار بار پوچھا گیا کہ انہیں کب تک یدھ ویرام کی امید ہے تو انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ کوئی سمیں نہیں بتا سکتے اسرائیل اور حماس کے بیچ مہینوں سے چل رہی اے پرتیکش بادچیت میں کسی بھی پرمک بندک کی رہائی نہیں ہوئی ہے جبکہ گازہ پٹی کو اسرائیلی حملے نے تباہ کر دیا ہے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں بارہ سو لوگ مارے گئے تھے اور دھائی سو کو بندک بنا لیا گیا تھا گازہ کے سواستے منترالے کے مطابق اسرائیلی سین نے ابھیان میں گازہ پٹی میں اکتالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی ناغرک مارے جا چکے ہیں اس بیچ اسرائیل نے ویسٹ بینک میں کئی دنوں تک چلنے والے ابھیان شروع کر دیے ہیں جس کے بارے میں فلسطینیوں کو بھی امید ہے کہ یہ بھوشے کے راجے کا حصہ بنے گا بوریل نے کہا کہ امریکی راشترپتی بائیڈن نے یدھ ویرام کی یوجنا کا اعلان کیا ہر کوئی امید کر رہا تھا کہ اس پر جلدی ہی سہمتی بن جائے گی میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ اگلے کچھ دنوں یا ہفتوں میں کیا ہو سکتا ہے میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس میں شامل سب ہی پکچوں کو اس سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے دونوں پکچوں پر دباؤ بنانا جاری رکھنا چاہیے انہوں نے آگے کہا کہ سمسیا کل کا انتظار کرنے کی نہیں ہے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے اس بیچ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یمن کے ہوتی ویدروہیوں نے لال ساغر میں شپنگ پر حملے کر کے ارث ویوستہ اور پریہ ورن دونوں کو خطرے میں ڈالا ہے انہوں نے گریک جھنڈے والے تیل ٹینکر سونین کا بھی ذکر کیا جو ایک ملین بیرل تیل لے جاتے سمیں ہوتی حملوں کے بعد کئی ہفتوں سے جل رہا ہے آپریشن ایسپائیڈس نام کے ایک یوروپیہ نوسینا مشن نے سونین کو یمن سے دور کھیچ لیا ہے تاکہ بچاو دل جہاز سے کچھے تیل کو اتارنے کی کوشش کر سکے کیونکہ جہاز میں آگ لگی ہوئی ہے بوریل نے کہا کہ مشن رکھشات مک رہے گا اور ہوتی ٹھکانوں پر حملہ نہیں کرے گا بھلے ہی وہ آگ کی چپیٹ میں آ جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہوتی ابھیان اسرائیل کے خلاف نہیں ہے وہ نووہن کی آزادی کے خلاف ہے اور مصر کی ارث ویوستہ کے بارے میں ہے جہر کے مادھیم سے یاتایات میں مندی کا ادھارن دیا جو کاہرہ کے لیے آمدنی کا ایک بڑا سروت ہے گازہ میں یودھ سے ٹھیک پہلے یمن کے لیے سمبھاونایں اچھی تھیں راجدھانی سنا پر ویدروہیوں دوارا قبضہ کرنے کی وجہ سے سعودی کے ندرت میں برسوں سے چل رہے یودھ کو ختم کرنے کے لیے شانتی وارتہ ہوئی پھر سب کچھ رک گیا اور سعودی عرب کی طرف سے ابھی بھی حملے بند ہیں یہ گازہ میں چل رہے سنگھرش کا نتیجہ ہے گازہ میں اسرائیلی سینکار روائی کے چلتے اسرائیل پر بھی چوتر فات دباؤ ہے حال ہی میں سنیوکت عرب امیرات یعنی UAE نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل الگ فلسطین دیش نہیں بناتا ہے تو وہ جنگ کے بعد کے ان کے پلان کا سمرتھن نہیں کریں گے ہمارے شو پر اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیے گا باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل